اسلام علیکم بیوڈیفل پیپلز کیسے ہیں آپ سب کیا حال چال ہے آپ کا سب سے پہلے تو بھائی اہلِ اسلام کو عید مبارک میری فیملی جو پاکستان میں ہے اس کو بھی عید مبارک ہم عید کی نماز کو ڈھائی بجے پڑھنے جا رہے ہیں کیونکہ ساڑھے چھے بے جماد ہے چار گھنٹے پہلے مدینہ شریف میں جانے ہوں والے ہیں ہم لوگ حرم پاک میں اور یہ حالت ہے ادھر دنیا ہی دنیا ہے ڈھائی بجے اور ریس یہ لگی ہوئی ہے کہ مسجد کے اندر جگہ چاہیے ہم لوگ کبھی رما دما ہیں سرکار کے بارگاہ میں اور اللہ کے آگے سجدہ کو ہوں گے تو سب سے پہلے تو بھائی عزب پاکستان اور سعودی آریبیا میں عید کا ٹیوری ہے تو سب پہلی بار میں اپنے بیٹوں سے دور عید منا رہا ہوں تو احمد حامد سب کو عید مبارک اور بتیجے ساتھ ہیں ریس لگی ہوئی ہے اور مجھے یہ شیخ شیخ کہہ رہے ہیں خیریاں کچھ بھی کہہ لیں سب کچھ منظور ہے تو الحمدللہ عید کی نماز آج ہوگی پوری دنیا کی سب سے خوبصورت جگہ میں اس سے خوبصورت سکون دے جگہ کوئی نہیں ہے آج اسی سکون کو حاصل کریں گے انشاءاللہ مسجد میں تو چلتے ہیں مسجد میں اور دیکھتے ہیں کہ جگہ کہاں ملتی ہے کہاں سجدہ لکھا ہے فجر کی نماز کا اور عید کی نماز کا تو پسند آئے ویڈیو تو لائک تو آپ کری سکتے ہو لیکن اور بھی آپ لوگ بلوک ملتے نہیں جائیں گے چلتے ہیں مسجد نبی تو الحمدللہ ہم لوگ مسجد نبی داخل ہونے لگے ہیں تین سو پینسٹ نمبر دروازے سے اور بھائی اببا جان میں آگے ناصر بھائی کو آگے نکال دیا کہ جگہ رکھو بس جہاں ملتی ہے جگہ ملے اور الحمدللہ السلام السلام علیکی یا سیدی رسول اللہ وعلیٰ حیلکہ و اصحابکہ یا حریب اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ سامنے سبز رنگ کا گمبت ہے کیا خوبصورتی ہے اور کیا قدرت ہے اللہ کی کیا نزاکت ہے کیا روب رباب ہے الحمدللہ السلام علیکی یا سیدی رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابکہ یا حریب اللہ السلام علیکی یا سیدی رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابکہ یا حریب اللہ آپ لوگ بھی اگر رمضان میں آئیں تو عید کی نماز آپ کو جگہ لینے کے لیے مسجد میں آنا پڑے گا دو بجے ہم آدھا گھنٹہ لیٹ ہیں اور یہ دیکھو یہ تائر بھائی کی ریس لگی بھی ہے اور سب کی کوشش ہے کہ بس جگہ مل جائے کہیں الحمدللہ اور مسجد کا جو اندر والا حصہ ہے وہ فل ہو چکا ہے ہم نے چھت کی ٹرائے کرنی ہے بھی کیونکہ لازت کچھ چار تین چار روزوں سے ہم لوگ ٹرائی مار رہے ہیں کہ اوپر ہی جگہ ملے وہ سکوندے جگہ ہوتی ہے اور وہاں ہم لوگ ذرا سکوندے بیٹھ جاتے ہیں ہاں بھئی مزا رہا ہے کیا ہے کہاں جا رہا ہے اور یہ میرے پیچھے آپ دیکھیں مسجد نبی کا منظر یہاں سے آپ کو دیکھیں الحمدللہ کیسے ماشاءاللہ اللہ نے رونے کے لئے یہ ماشاءاللہ الحمدللہ 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 ہم لوگوں نے جگہ لے لیے میں آپ کو جگہ دکھاتا ہوں میں اببو کو انتظار کر رہا ہوں اور اببو کو دیکھ رہا ہوں اببو کی درہا ہے ہاں کھڑے ہی ہوئے آپ لوگ میں اکتیس کے بلکل سامنے کھڑا ہوں اچھا پڑھنے آپ اکتیس سے آپ نے پچھلے والے دروازے کی طرف جانا جہاں گولڈن ٹیمپل جانا جہاں گھوں اببو گرہ سامنے سمجھا دیا اور ہم نے اپنی جگہ رکھی ہے انتیس نمبر گیٹ کے بلکل پاس تائر بھائی اببو اور ناصر بھی آرہے ہیں میں لے کے آرہے ہیں یہ تائر بھائی بیٹھ گئے ہیں اور یہ مانی بیٹھ گیا ہے اور ماشاءاللہ سے ہمارے حجی آگئے ہیں کیا چال ہے حجی ناصر صاحب بھی آگئے ہیں ماشاءاللہ آج صاحب خوش رکھیں اللہ آپ کو آپ سب کو خوش رکھیں یہ ناصر کا چھوٹا بیٹا ہے یہ ہمارا کپتان ہے آج کا اور طایر بھائی بیٹھے رہے ہیں آن جی شیخ صاحب کیا حال ہے آپ کے الحمدللہ شکر اللہ الحمدللہ جگہ مل گئی ہے اللہ اکبر ایک بجے آتے تو شاید اندر جگہ ملتی لیکن بالکل مائن میں بھی نہیں تھا کہ اتنا رش اتنا رش اببا جان کی وجہ سے میں بہت ساری قربانیہ دینی پڑتی ہے کیونکہ ٹانگ میں درد ہے اببا کو پچھلے چار روزوں سے یہ جگہ بڑی پسند ہے تو نظارہ بھی بہت اچھا ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے گمبت تو میری بیک سائٹ ہے الحمدللہ ابھی ہم لوگ یہاں پر کچھ ٹائم گزاریں گے تو ہاں جی بھائی ایک گھنٹہ گزر گیا ہے ابھی تک تو ہمارے بیٹری سیل جو ہے نا وہ چارج ہیں تائر بھائی کی کمر جواب دے گئی ہے اور تائر بھائی کہتے ہیں کہ بس بس اور یہ میرے ساتھ بیٹھا ہے ابھی ایک وہ ٹڈڈا ہوتا ہے نا یہ درون مانگ رہا تھا اس ہیلی بیٹ پر اتنا تھا اس نے لیکن وہ نہیں ہوتر ہے وہ نہیں ہوتر ہے وہ نہیں ہوتر ہے اس نے کہا ہیلی بیٹ چھوٹا ہے یہ یہاں سے درون مانگ رہا ہے دو دن سے روٹی نہیں کھا رہا تھا تو الحمدلللہ فجر کی نماز جو ہے ازان ہو رہی ہے فجر کی اب جیسے ایسے وقت قریب آ رہا ہے کیونکہ آخری دن ہے ایک دن گزاریں گے پھر وقت مکرمہ جانا ہے دل اس طریقے سے اداس سیم حالت طاہر بھائی کی بھی ہے کل سے اداس اپنی بھی حالت ایسی ہی ہے پتہ نہیں جیسے کہ اپنی جان کا کوئی باڈی پارٹ جو ہے نا وہ یا اپنے کسی قریبی سے ہم بہت پیار کرنے والے کے پاس سے ہم جدہ ہو رہے ہیں ایسے کوئی جذبات ہے اور حمدان دو جدہ ہوئی گیا لیکن یہ جو جدہ ہی ہے سرداروں کے سردار سے دل بہت افسردہ ہے لیکن دستور دنیا ہے آئے ہیں تو جانا بھی پڑے گا آج یہاں سے وہاں حالی جہاں سے اگلے جہاں بس دعا ہے کہ اللہ پاک جب بھی اگلے جہاں میں لے کے جائے مرتے دم پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ نصیب فرمائے اور جس دربار میں بھی ہم بیٹھے ہیں ان کی بارگاہ میں ارز کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے سب کے ہم سب مسلمانوں کی حاضری قبول فرمائے کچھ دن پہلے میں پڑھ رہا تھا اس رمضان میں اب تک کا سب سے بیزیسٹ رمضان رہا ہے بیس ملین سے زیادہ لوگ آئے ہیں اور آج یہ عید کی جو نماز ہیں یہ فجر کی نماز ہے لگ بگ ایک رفلی اسٹیمیٹ ہے آج کم سے کم 23 سے 25 لاکھ بندہ ہوگا کیونکہ مزد بھی پورا شہر دور دور تک اندر آنے کا کوئی رستہ نہیں ہے تین گھنٹہ پہلے دو گھنٹہ پہلے اندر آنے کے رستے بند کر دئیے گئے تھے اور جب میں غفیر ہے ترہ ترہ کی نسل کے لوگ ہیں مسلمان ہیں سب الحمدللہ اور سب یہ کی عقیدہ اور درخواست اپنے دل کی خواہشات نیک خواہشات لے کے ایسے در پر آئے ہیں جہاں سے کوئی خالی جاتا ہی نہیں ہے تو 25 بھی 25-30 لاکھ بندہ ہے 23 سے 25 لاکھ بندہ اور اللہ کی قدرت کہ اللہ اس سے ہزار گنا لاکھوں گنا زیادہ بھی لوگ ہوں تو توقعات اللہ سے رکھتے ہو صدقہ رسول کا مانگتے ہو تو ان کی کیسے نہیں پوری ہو سکتے عقیدہ ہمارا الحمدللہ دعا ہے آپ لوگ سب کے لئے اور یہاں میں ویڈیو میں یہ بھی دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ پاک فلسطین پر سیریا پر رحمت فرمائے ہمیں استقامت دے کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ ہماری جو ایموشنز ہیں مجھوڑے میں ہیں اللہ پاک ان کفار کو ہدایت دے اور اگر یہ ہدایت کے قابل نہیں ہے سمون بگون عمیون فاوم لا یرجون ہے اللہ ان پر سبق اموز ایک ایسا سبق دین کو ان کے آنے والے نسلے بھی کبھی مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں نہ کر سکیں ابھی نماز فجر انشاءاللہ ہوگی سنت ادا کر لی ازان ہو گئی ہے نماز فجر کے تقریبا ایک گھنٹہ یا پونے گھنٹے بعد عید کی نماز ہے تو وہ ٹین کریں جزاک اللہ خیر الحمدللہ فجر کی نماز پڑھ کے فریو میں ہیں کاری صاحب اسے تقریبی بھی شروع کروا دیئے عید کی جوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ موسیقی اس تقویر خوبصورت تقویر کے ساتھ آپ کو ایک اور خوبصورت نظارہ دکھاتے ہیں منار پر ایک سائٹ سے لائٹ پڑھ رہی ہے اور ایک سائٹ سے تھوڑا زیادہ شیٹو ہے موسیقی 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 اید کی نماز ہم نے ادا کر لی ہے اب ہم سب سے اید ملیں گے سب سے کھڑے ہوگے اید ملتے ہیں سب سے پہلے اپنے ابباجان سید ملیں گے سب سے پہلے یہ دین ہے یہ میرے پاس ماشاءاللہ اس نے ایک چھے مینے آٹھ مینے شاپ پہ بھی کام کیا ماشاءاللہ مکہ میں ہے تو اس سے ملاقات ہوئی پشی ہوئی کسی اپنے کو دیکھ کے بھی آن ویسے تو ساری اپنے ہیں الحمدللہ لیکن اپنے علاقے کا کوئی ملتے ہیں تو بہت اصلاحات ہے تو بیس اف لگ بیٹا مکہ میں ترقی کرنی ہی آتے اید مبارک اید مبارک اید مبارک اید مبارک اید مبارک اید مبارک اس بندے کو تو ہم نے اید مبارک کہنی ہے یہ اید مبارک اید مبارک اید مبارک اید مبارک اید مبارک کدر یہ ہے الحمدللہ نیچے اتنے کے بعد پتہ لگا کہ اس ٹائم فوراں روزہ رسول کو حاجی دینا تو ایمپوسیبل یہ دیکھیں یہ کچھ حالت ہے اس ٹائم اور ہم ایک جگہ کھڑے بھی تقریباً دا سے پندہ منٹ گزر گئے ہیں اور سلو سلو جا رہے آگے اس رش سے ہم لوگ باہر نکلیں گے تھوڑی در ویٹ کریں گے رش کم ہونے کا اور اس کے بعد ہم لوگ روزہ رسول پر انشاءاللہ حاضری دیں گے کوشش کریں گے کہ ابھی ورنہ اگر بہت زیادہ رش ہوا تو پھر زہر یا اثر کے نماز پر کوئی وقت جو ہے نا وہ چیز کریں گے بہرحال ابھی کوشش کرتے ہیں اس رش سے نکلنے کے انشاءاللہ تو آن جی طائر بھئی کیا پروگرام ہے پروگرام تو بہت مشکل لگ رہا ہے پھلحال تو اس زبا کی جو منیجمنٹ ہے نا وہ بڑی سٹرکٹ ہے ہم دو بار اندر جانے کی دوبارہ کوشش کیا ہے تو انہوں نے باہر نکال دیا ہے شورتیں جن کو بولتے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ جو یہ والا راشہ ہے یہ کم ہو سکے گا ابھی مزید ایک گھنٹہ میں ہو گیا تقریبا وہاں سے چلے ہوئے ہم جو ہیں نا زہر کی نماز پر انشاءاللہ حاضری لگائیں گے ابھی فلحال نوٹ پوسیبل کیونکہ کافی دیر سے جاگے بھی ہوئے ہیں اور اندر واپس جانے نہیں دیرے وہاں سے نکال رہے ہیں تو زہر کی نماز پر انشاءاللہ حاضری دیں گے اور زہر کی نماز پر تیر بھائی اور میں ملیں گے اللہ حافظ آپ اپنے رستے میں اپنے رستے اچھا بھی میں باہر کی طرف جا رہا تھا اور بھائی پوچھنے کیا پوچھ رہے تھے آپ مجھے ماس ٹیک والے یہ پہلا بندہ ہے جس نے مجھے اس حالت میں پچان لیا ہے ورنہ اوپر کئی لوگ ملے انہوں نے پچانا نہیں ہے تو بہت شکریہ اللہ پاک آپ کی اس جو سفر میں محنت ہے اس کو قبول کریں مشکت کی قبول کریں اور یہاں جہاں آپ آئے سرداروں کے سردار کے در پر اللہ پاک اس حاضری کو بھی قبول کریں اور ان کے ساتھ کے ہم سب کی بخشش فرمائیں آمین آپ کے لئے تینکیو سو مچ آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے تو ویلکم اگین تائر بھائی بھاگتے بھاگتے آئے ہیں اور ہم نے جہاں صبح آپ کو الہیدہ کہا تھا اب پھر ہم واپس آگئے ہیں حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حالات یہ ہیں کہ جو رہی صبح چھوڑا تھا ابھی بھی وہی رہی ہے الحمدللہ مغرب اثر اور مغرب کے درمیانی جو وقت ہوتا ہے یہ وہ ہے اور ہم ابھی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضی کریں گے آپ لوگ بھی سلام کہیے گا سامنے سبز گمبت ہے یہ رہا الصلاة والسلام علیکہ سید یا رسول اللہ وآلہ آلی کا وآلہ وسلم یا حضی اللہ ہم روزہ شریف کے اندر جانے کی کوشش ضرور کریں گے اگر انہوں نے رستے نہ بند کی ہوئے تو سلام پیش کریں گے در جا کے سلام پیش کریں گے کوشش کریں گے اندر جانے کی پیش کریں گے لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر سارے بند کیے میں رستے صلاة والسلام علیکہ یا سید یہ رستہ ہے جو روزہ مبارک ہو جاتا اندر سے یہ سارے بند کیے میں انہوں نے ہم اندر جا کے مسجد میں پیشش کرتے ہیں صبح حزیز نہیں لگ سکی تھی سب سکومت دیکھ لیں آپ بھی سلام پڑھ لیں صلاح پڑھ لیں اللہ پاک آپ لوگوں کو زیانت نصیب اتا فرمائے اللہ پاک آپ سب کو نیکی کی ہدایت اتا فرمائے اور رزق حلال اور نیک اور جائز خواہشات پوری سرمایے اللہ پاک آپ لوگ کے صلاح والسلام علیکی سیدی حبیب اللہ وعلی اہلیک وصحابک نبی اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی اہلی محمد تاہر بھئی کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے رستہ ہے ہم جا کے کوشش کرتے ہیں اگر تو جگہ مل گئی ٹھیک ہے اور نہ پھر مغیفو کی نماز اندر ارے دوست ملتان صاحبے ان کے ساتھ نماز پڑھیں گے ابھی دیکھتے ہیں غرر عشقہ یہ عالم ہے یہ شورتیں ایسے عواضے لگاتے ہیں پیچھے اور یہ دکھا دیتے ہیں سب کو اب کوئی عقیدت سے یہاں سلام کرنے آتا ہے اور آگے سے یہ لوگ زیارت بھی نہیں کر لے رہے تھے اس تصیب نصیب کی بات ہے تو جی بہت کوشش کرنے کے بعد بھی جو ہے اندر زیارت کے لیے تو ابھی فیلہ لیا جانے نہیں دے ویسے الحمدللہ اللہ کا ایک کرم رہا ہے خوش نصیبی رہی ہے کہ میں نے رمضان کے دو روزے ریاض الجنہ میں افتار کیے میں کچھ کلیپ چلا دیتا ہوں اگر آپ نے انسٹاگرام پہ بھی فالو کیا تو میں نے آپ لوگوں کو زیارت کرنے کے لیے وہ کلیپ دالے تھے الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم رہا ہے مطلب کمیولیت جس کی ہونا وہ چلا ہی جاتا ہے پہلی بار ہم لوگوں کو جو لوکل یہاں پر پرمیٹس ہوتے ہیں جو ویزاز والے لوگ ہوتے ہیں اندر لے کے جاتے ہیں پہلی بار ہمیں وہ لے گئے تھے اور دوسری بار ہم نے نسوک ایپ سے جو ہے نا اپلائی کیا ایسی چیک کر رہے تھے تو پتہ لگا کہ جی وہ آٹھ تاریخ کو جو سیکنڈ لاسٹ روزہ تھا انتیسوہ روزہ تھا اس کی سپیس اویلیبل ہے پھر ہم نے چیک کیا تو افتاری کا ساڑھے پانچ بجے کا ٹائم ساڑھے پانچ سے چھے بجے جو بھی انٹر ہوتا ہے رمضان میں اس کو افتاری کا موقع مل داتا ہے تو دونوں بار ہم لوگ اسی ٹائم انٹر ہوئے اور دونوں بار الحمدللہ ابھی مجھے نہیں لگتا کہ آج عید کے دن یہ لوگ کھولیں گے وہ اور اگر کھول بھی دیتے ہیں تو راشت نہ ہوگا کہ میں ویڈیو نہیں وہاں پر منا سکھو گا اس ولوگ کو آج یہیں کمپلیٹ کرتے ہیں میری زندگی کی سب سے خوبصورت اور میری زندگی کی سب سے اچھی عید یہ ہوگی جو میں نے سرداروں کے سردار آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں سجدہ گو ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں عید کی نماز پڑھی الحمدللہ الحمدللہ دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو بھی عمرہ کی سعادت نصیب ادا فرمائے مسجد نبی میں unlimited unginate سجدہ سجدہ ادا فرمائے اور دعا ہے کہ آپ لوگوں نے جو بھی دعا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے مانگی ہوگی نیک خواہشات جائز خواہشات والی وہ اللہ پاک قبول فرمائے آج کی ولوگ میں اتنا ہی ہے ملاقات ہو گئی آپ لوگوں سے نئے ولوگ میں آج عید کا پہلا دن ہے دوسرے دن میں نے انشاءاللہ مکم کرمہ چل جانا ہے میں وہاں پر پھر عمرہ پہلے ادائے کی پوری کروں گا اپنی اس کا کوئی ولوگ نہیں آئے گا کیونکہ پہلا جو زندگی کا عمرہ کیا تو اس کا میں نے اپنے ولوگ دیتا تھا میں تھوڑا سی عبادت کو ٹائم دینا چاہوں گا اسی وجہ سے میں نے مسجد نبوی کے زیادہ ولوگ اپلوڈ نہیں کیا میں نے رمضان کو رمضان کو ہی ٹائم دیا عبادت کو ہی ٹائم دیا تو وہاں اگر کہیں زیارت پہ جائیں گے تو ویڈیوز ملنے گی باقی انشاءاللہ ملاقات ہو گئی نئے ولوگ اللہ حافظ پاکستان پائند آباد اللہ حافظ موسیقی